اور یہ جو کاغذی اکھروٹ ہے نا یہ بڑا سائز جمپو یہ چینہ کی ہے ہاتھ سے اس طرح ٹوٹ جاتے جو سب سے بیسٹ کوالیٹی ہے وہ چلوزے کا وہ بنو کے کن گری بھی ہے بیدام کا نکلا ہوا ثابت بھی پڑا ہوا اسٹریلین گری بھی ہے ویس ایرانی بھی ہے عبدالعادی بیدام بھی پڑا ہوا انجیر بھی ہے اکھروٹ بھی ہے دیکھیں کہ ہمارا ملک سونے کی چیڑیا ہے لیکن ہمارے ملک کا بیدام ہمارے پبلک ہی نکریتے وہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹریلین بیدام ہے یہ ایرانی ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بیدام وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں خریدنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی بیدام نہیں ایرانی بیدام ہو کچھ اس طرح کے اسٹریلین بیدام ہو چھے خان صاحب پچھلے سال سے اس سال کے اندر ڈرائی فروڈ کی جو قیمتیں وغیرہ اس میں کمی پیشی کوئی ہوئی ہے سارجیتنا خاص نہیں ہے کوئی چیز میں ہوا کچھ بے نہیں ہے لیکن کوئی تنا پرک نہیں ہے ابھی تک بلک ریٹس سیم چل رہے کوئی کمی بیشیتنا نہیں ہے لہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پرائس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں اسبان اسلام موسیٰ آپ کے حدود میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور کی باتیں لہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی با لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو پتا ہے لہوریہ جہاں پر شاپنگ کرنے کے شکین ہوتے ہیں جیکٹیں وغیرہ لینا کھانے بینے گندر لہوریہ سب سے آگئے ہیں کیونکہ موسیٰ سرما کی آمد آمد ہے آپ کو پتا ہے جہاں پر مچھلیوں کا ریسٹورنٹوں کا رخ کرتے ہیں لہوریہ تو وہاں پر ڈرائیف روڈ کیوں نہ کھائیں پیچھے کیوں رہیں تو ہمارے ساتھ ایک دکاندار حضرات موجود ہیں خان صاحب موجود ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ بڑی ورائٹییں پڑی ہیں ان سے جانیں گے کہ آج کے جو ہمارا دور ہے آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اس کے اندر ڈرائیف روڈ کیا ریڈ چال رہا اور غریب کھا سکتا یا نہیں اسلام علیکم علیکم سلام جناب میں آپ کا بڑے شکر گزار ہو آپ نے ہم کو اتنا کم ٹائم پر ہم کو ٹائم دی ہمیں آپ کو بڑے بڑے شکریہ آدھا کرنا خان صاحب یہ آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ اچھا خان صاحب پچھلے سال سے اس سال کے اندر ڈرائیف روڈ کی جو قیمتیں وغیرہ اس میں کمی پیشی کو ہوئی ہے سر جیتنا خاص نہیں ہوا کوئی چیز میں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کوئی اتنا پرک نہیں ہوا ابھی تک بلکو ریٹ سیم چل رہے کوئی کمی پیشیتنا نہیں ہوا اچھا آپ کے پاس جو ڈرائیف روڈ پڑے ہوا اس میں کیا کیا چیز ہے بادام کتنے قسم کا کیا کیا چیز ہے سر ہمارے پاس تو ابھی ادھر بہت کوئی پڑا ہوا امریکن گری بھی ہے بیدام کا نکلا ہوا ثابت بھی پڑا ہوا سٹیلین گری بھی ہے ویس ایرانی بھی ہے عبدالعہ دی بیدام بھی پڑا ہوا انجیر بھی ہے اخروڈ بھی ہے دیسی اخروڈ گری بھی ہے پستہ بھی ہے کائچو بھی ہے یہ جو بادام ہے آپ نے تین یہ لگائیں گے الادہ الادہ ڈھیری ہیں ٹائپ وہ ایک دو تین یہ کونسا بادام ہے یہ سر جی ہے یہ اصل میں اسٹیلین ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی ایرانی سے بھی بک جاتے ایرانی بھی بولتے لوگ یہ اسٹیلین بھی ہے اور یہ یہ سر جی امریکن ہے اور وہ جو بڑا وہ وہ ایرانی ہے سر ایرانی تو ہمارے پاکستان کا کوئی نہیں ہے وہ ہے لیکن پتہ کیا ہے بھی کم ہے وہ اس کا اتنا ٹسٹ اچھا نہیں ہے وہ لوگ دیکھے گا وہ اس طرح کہہ رہا ہم کو پاکستانی ادھا تو ہم دکھا لے گا وہ پسند نہیں کر رہا بعد میں ناظرین یہاں دیکھیں کہ ہمارا ملک سونے کی چیڑیا ہے لیکن ہمارے ملک کا بادام ہمارے پبلک ہی نکھریتے وہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹیلین بادام ہے یہ ایرانی ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بادام وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں خریدنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی بادام نہیں ایرانی بادام کچھ اس طرح اسٹیلین بادام تو میں کہتا ہوں اچھا خان صاحب باداموں کے علاوہ بھی ماشاءاللہ یہ اکھروڑ پڑے ہوئے ہیں یہ کسمیں اکھروڑ میں بھی کوئی کسمیں ہوتی ہیں ہاں سر جی اس میں بھی دو کسمیں ہوتے بلکی تین کسمیں ہوتے ایک چھینہ سے آتے اور گلگت دس ہی اکھروڑ ہوتے دو کسمیں اس میں تو پاکستان پھر پیچھے رہ گیا یہ تو گلگت تو پاکستان کی ہے اور کشمیر دس ہی اکھروڑ جائے وہ اپنے پاکستان کی ہے اور یہ جو کاغذ ہی اکھروڑ ہے یہ بڑا سائز جمپو یہ چھینہ کی ہے ہاتھ سے اس طرح ٹوٹ جاتے ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکھروڑ کی کسمیں بتائیں ہاتھ سے توڑ کے دکھایا کہ جو ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ سے وہ چائنی اکھروڑ ہوتا ہے اور ہمارے گلگت کا جو اکھروڑ ہے وہ سب سے اچھا اور دیسی اکھروڑ ہے تو کھان صاحب اس کے علاوہ چلغوزہ ہو گیا جس طرح جو چلغوزہ کہتے ہیں نہیں سونے کے باؤں میں ملتا وہ کیا ریٹ ہے یار سر جی ابھی اس سال میں جو پیشلی سال سے روڑہ کم ہو گیا جو اس میں بھی تین چار کوالیٹی ایک بنو کا ہوتے ایک چلاس کی ہے ایک وزیرستان کی ہے جو سب سے بیسٹ کوالیٹی ہے وہ چلغوزہ کا وہ بنو کے وہ آج کل چل رہے ہیں پانچ آزار سے لے کر سات آزار تک اچھا سے اچھا کوالیٹی اس طرح ملتے ہیں ناظر آپ نے دیکھا کہ چلغوزہ جو کہتے ہیں کہ سونے کی قیمت میں ہوتے جس کے پاس چلغوزہ وہ بڑا میر ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ پانچ آزار چھے ہزار سات رات مختلف ریٹ اور مختلف کنٹریوں کا جو ہے ان کے پاس چلغوزہ مجود ہے خان صاحب پیستہ بھی ہے ہاں جی سر پیستہ بھی ہے کیا ریٹ ہے اس کا اس کا ریٹ ہے دو آزار اٹھار سو انیس سو تک اس میں قسم کوئی نہیں ہوتی اس میں بھی دو تین قسم ہوتے اس کا اپنا اپنا نام ہوتے وہ زیادہ ایران سے آتے ناظر آپ نے دیکھا کہ اکھروڑ بادام پیستہ خریدنا ہو تو ان سے اچھا خان صاحب آپ کا نمبر ذرا ویڈیو میں بتا دیں کہ آپ سے کوئی خریدنا چاہتا ہو ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ کے پاس آکے چیز خریدنا چاہتا ہے جناب میرا نام ہے حضرت اللہ میں ڈسٹرک باجہ وڑ سے ہو میں اپنے نمبر بھی آپ کو بتا دوں گا میرے نمبر ہے 0301 1475 618 0301 1475 618 حضرت اللہ خان جی میرے حضرت اللہ ناظرین کا حضرت اللہ نام ہے نمبر ان کا چل رہا ہے ویڈیو کے نیچے بھی چل رہا ہے اور انہوں نے اپنے موں سے بھی بتا دیا ہے کسی بندے نہ خروٹ مختلف اقسام کے جتنے بھی ہو بادام کسی بھی قسم کا کوئی ڈرائی فروڈ خریدنا ہو تو ان سے رابطہ کریں ان کا نیچے نمبر چاہ رہا ہے انہوں نے زبانے بھی بتایا اسی کے ساتھ اپنے میز بان اسلام موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں لاہور کی باتیں پاکستان زندہ باد